تضلیل سے یہ باہر جاتے ہیں ڈیل کر کے جاتے ہیں نوہوست بڑھ گئی ہیں اتنی کرپشن کر دیئے دس سے بارہ بلینڈ ڈالر یہ پاکستان کا وہاں پہ ٹرانفر کر چکے ہیں اب اللہ کی گریفت میں یہ ہیں پورا پاکستان ان سے نفرت کرتا ہے یا وہ ہیں جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آج قیدی بھی ہیں لیکن پورا پاکستان اس کے ساتھ کڑا ہے کنونشنوں سے آپ نے خیبر پخت انخواہ کا کی جلک دیکھ لیے تو گریفت میں تو ہوئے ہیں ان کا باپ پچاس دن ہوئے آیا ہوا ہے ایک جلسہ تو کر کے دھکا دے بلاو البٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوارٹ میں آپ سے پنچ گناہ جلسہ کریں گے اور ثابت کیا آجائیں میاں نواز شریف میدان وہ منتخب کر لیں ہمیں بھی اور انہیں بھی اس اشار میں ایک دن جلسے کی اجازت دے دے اگر دس گناہ کراؤڈ ہم اسے زیادہ نہ لاسکے تو میں کم از کم یہ اعلان ضرور کروں گا کہ میں نواز شریف سے آربان کیا آجائیں جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عوام ہمارے ساتھ ہیں یہ الیکشن میں ہمارا ایک آتبان بھی لے نا پھر بھی ان سب کو ہم گرائیں گے ڈر رہی ہیں پھر امیر مقام کون ہے امیر مقام پی ایم ایل این کا پروینشل پریزیڈنٹ ہے وہ جا رہا ہے تو وہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتا اور اگر یہ مولانا صاحب وہ بھی میاں صاحب کے سپوکس پرسن ہیں وہ بڑے ترتیب سے چل رہے ہیں پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا مولانا صاحب ابھی پیپل پارٹی بھی آ جائی جی وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی تاخیر پر اتراز نہیں ہے یہ سب ایک ہی تعلیق چھٹے بٹے ہیں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اللہ کی گریفت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے رہے ہیں ان نواز شریف انتقام پر یقین نہیں رہا میں اللہ کی گریفت میں جو ہیں اللہ نے اس کے خاندان کو چالیس سال میں گریفت میں لیا ہوا ہے بڑی مطلب یہ فکر پڑی ہے میں جب کنونشن ہوگا تو کنونشن میں پہنچوں گا گریفتاری نہیں کرتا باد اس کنونشن اور اگلے دن کوئی کنونشن نہ ہو تو پھر گریفتاری میں کوئی آہ کوئی کوئی مزائکہ نہیں ہے ان شاء اللہ ایک سال آخر میں بتائیے کہ آپ انتخابی مہم ایک طرح سے لیٹ کر رہے ہیں خبر کفرخوا میں ورکرز کمینشن جلسوں کی صورت اسٹیار کر رہے ہیں آپ انتخاب لڑے ہیں میں نے آہ چونکہ سوشل میڈیا پر جو رییکشن آ رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ شخص خان کے کاز میں یا کافلے میں کوئی یہ ذاتی مقصد رکھتا ہوگا کہ مینسٹر بن جائے گا یا مینے بن جائے گا یا ایم پی اے بن جائے گا تو میں نے اپنے تحیم یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایسی کوئی خواہش اگر میرے ہو بھی تو میں اس پہ پاؤں رکھوں گا میں خان کو کہوں گا کہ میں پوری پارٹی کا کمپین چلاؤں گا مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے میں پارٹی کا الیکشن لڑاؤں گا لڑواؤں گا اور میں الیکشن میں انشاءاللہ جب پارٹی کی حکومت آئی گی میری خواہش ہیں کہ میں اپنے پیشے میں واپس جاؤں اپنی نارمل لائف میں خان کی کہنے سے بھی نہیں لڑیں گے خان کا حکم سر آنکھوں پہ خان نے مجھے کہا ہے تو میں نے اعلان کیا تھا لیکن اب یہ میری تازہ ترین ریالائیزیشن ہے ورکر کی محبت ہے کسی ورکر کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو جس شخص کو ہم اتنی محبت دے آپ نے دیکھا کل کلومیٹروں تک یہ میری گاڑی کے ساتھ باگتے رہے تو میرا یہ چھوٹے سے کا مقصد کہ میں امینے بن جاؤں یہ اس کاز کے سامنے کیا ہیں جو خان کا کاز ہے سائفر کیس میں کل عمران خان پہ فرد جرم آئید کی جائے گی اس کیس سے متعلق کمنٹ کرنا جائے گی کل میں انشاءاللہ کوٹ میں ہوں گا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو جج صاحب ہیں وہ تو کاغذوں میں ابھی دائر کریں گے دل میں تو وہ پہلے سے فرد جرم آئید کر چکے ہیں تضلیل سے یہ باہر جاتے ہیں ڈیل کر کے جاتے ہیں نوہوست بڑھ گئی ہیں اتنی کرپشن کر دیئے دس سے بارہ بیلین ڈالر یہ پاکستان کا وہاں پہ ٹرانفر کر چکے ہیں اب اللہ کی گریفت میں یہ ہیں پورا پاکستان ان سے نفرت کرتا ہے یا وہ ہیں جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آج قیدی بھی ہیں لیکن پورا پاکستان اس کے ساتھ کڑا ہے کنونشنوں سے آپ نے خیبر پختنخاکہ کی جلک دیکھ لیے تو گریفت میں تو وہ ہیں ان کا باپ پچاس دن ہوئے آیا ہوا ہے ایک جلسہ تو کر کے دھکا دے بلاو البلٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوارٹ میں آپ سے پنج دونہ جلسہ کریں گے اور ثابت کیا آجائیں میاں نواز شریف میدان وہ منتخب کر لیں ہمیں بھی اور انہیں بھی اس اشار میں ایک دن جلسے کی اجازت دے دے اگر دزگونہ کراؤڈ ہم اسے زیادہ نہ لاسکے تو میں کم از کم یہ اعلان ضرور کروں گا کہ میں نواز شریف سے آر بان گیا آجائیں جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عوام ہمارے ساتھ ہیں یہ الیکشن میں ہمارا ایک آت بان بھی لینا پھر بھی ان سب کو ہم گرائیں گے تضلیل سے یہ باہر جاتے ہیں ڈیل کر کے جاتے ہیں نوہوست بڑھ گئی ہیں اتنی کرپشن کر دی ہیں دس سے بارہ بلین ڈالر یہ پاکستان کا وہاں پہ ٹرانفر کر چکے ہیں اب اللہ کی گریفت میں یہ ہیں پورا پاکستان ان سے نفرت کرتا ہے یا وہ ہیں جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آج قیدی بھی ہیں لیکن پورا پاکستان اس کے ساتھ کڑا ہے کنونشنوں سے آپ نے خیبر پخت انخواہ کی جلک دیکھ لیے تو گریفت میں تو ہوئے ہیں ان کا باپ پچاس دن ہوئے آیا ہوا ہے ایک جلسہ تو کر کے دھکا دے بلاول بٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوارٹ میں آپ سے پنچ گناہ جلسہ کریں گے اور ثابت کیا آجائیں میاں نواز شریف میدان وہ منتخب کر لیں ہمیں بھی اور انہیں بھی اس اشار میں ایک دن جلسے کی اجازت دے دے اگر دزگونہ کراؤڈ دزگونہ کراؤڈ ہم اسے زیادہ نہ لاسکے تو میں کم از کم یہ اعلان ضرور کروں گا کہ میں نواز شریف سے آر بان گیا آ جائیں جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عوام ہمارے ساتھ ہیں یہ الیکشن میں ہمارا ایک آدبان بھی لے نا پھر بھی ان سب کو ہم گرائیں گے ہمارے ساتھ آخر میں بتائیے کہ آپ انتخابی مہم ایک طرح سے لیٹ کر رہے ہیں خیبر پخورقہ میں ورکرز کمینشن جلسوں کی صورت استیار کر رہے ہیں آپ انتخاب لڑے ہیں میں نے کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو رییکشن آ رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ شخص خان کے کاز میں یا کافیلے میں کوئی یہ ذاتی مقصد رکھتا ہوگا کہ منسٹر بن جائے گا یا منے بن جائے گا تو میں نے اپنے تین یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایسی کوئی خواہش اگر میرے ہو بھی تو میں اس پہ پاؤں رکھوں گا میں خان کو کہوں گا کہ میں پوری پارٹی کا کمپین چلاؤں گا مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے میں نے الیکشن لڑنا ہے میں پارٹی کا الیکشن لڑاؤں گا لڑواؤں گا اور میں الیکشن میں انشاءاللہ جب پارٹی کی حکومت آئی گی میری خواہش ہے کہ میں اپنے پیشے میں واپس جاؤں اپنی نارمن لائف میں خان کی کہنے پہ بھی نہیں لڑیں گے خان کا حکم سر آنکھوں پہ خان نے مجھے کہا ہے تو میں نے اعلان کیا تھا لیکن اب یہ میری تازہ ترین ریالائیزیشن ہے ورکر کی محبت ہے کسی ورکر کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو جس شخص کو ہم اتنی محبت دے آپ نے دیکھا کل کلومیٹروں تک یہ میری گاڑی کے ساتھ باگتے رہے تو میرا یہ چوٹے سے کب مقصد کہ میں امینے بن جاؤں یہ اس کاز کے سامنے کیا ہیں جو خان کا کاز ہے سائفر کیس میں کل عمران خان پہ فرد جرم آئید کی جائے گی اس کیس سے مطلق کومنٹ کرنا جائے گا یہ کل میں انشاءاللہ کورٹ میں ہوں گا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو جج صاحب ہیں وہ تو کاغذوں میں ابھی دائر کریں گے دل میں تو وہ پہلے سے فرد جرم آئید کر چکی بہت شکریہ سکتا ہے گریفتاری کی بڑی مطلب فکر پڑی ہیں میں جب کنونشن ہوگا تو کنونشن میں پہنچوں گا گریفتاری نہیں کیا بعد اس کنونشن اور اگلے دن کوئی کنونشن نہ ہو تو پھر گریفتاری میں کوئی کوئی مزائکہ نہیں کیا